پلیز سبسکرائب آور چینل فجر ٹی وی ٹو وارچ مور ڈاٹ کینڈ ویڈیوز جو آج کا ہمارا کچھ یہاں پہ لیسن ہے وہ ہے پاور آف یو ایس پریزیڈنٹ بہت ہی اہم سوال ہے یو ایس پریزیڈنٹ کی پاورز اس کے فنکشنز اس سسٹم اس کا کس طرح وہ الیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کافی امپورٹن چیزیں ہیں اگزیم اور انٹرویو کے حوالے سے جو لاکھ کے سٹوڈنٹس ہیں یہ جنرل انفارمیشن بھی اس کے بارے میں تو آج ہمارے سب سے پہلے یہاں پہ یہ ہے کہ یو ایس جو الیکشن ہے جس کی الیکٹیڈ ہوتا ہے پریزیڈنٹ وہ الیکٹرول کالج اس کو سیلیکٹ کرتا ہے اس کے سیلیکشن تو آج ہم یہاں پہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سیکنڈ جو ہے نا یہ آرٹیکل اس کو کون سا ہوتا ہے آرٹیکل ٹو کے تحت جو ہے نا سیکشن اس کے کچھ ہیں اور آرٹیکل ٹو ہے جو پریزیڈنٹ کو ڈیل کرتا ہے کہ اس کی سیلیکشن کس طرح کی ہوگی پھر وہ کیسے سیلیکٹ ہوگا کون کون لوگ جو ہے نا اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہ لانگیسٹ پروسس اور موسٹ ڈیفیکلٹ جو ہے نا یہ پروسس ایک ہوتا ہے الیکٹ الیکشن کا پریزیڈنٹ کے الیکشن کا تو اب ہمارے پاس ہے پوزیشن اس کی کیا ہوتی ہے اس کی پوزیشن جو ہے نا ایک ہائیسٹ پوزیشن ہے ایک یونیک پوزیشن یہ رکھتا ہے اور کافی زیادہ اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں جو کی اپنی ویٹو پاورز جس طرح کے ہے پھر امپیچمنٹ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کے جو ہے نا اس کے پاس امرجنسی کی پاور اس کے پاس ہے امرجنسی نافذ کر سکتا ہے تو ساری آج ہم اس کے پوزیشن کے بارے میں یہ ہے نا ڈسکلس کریں گے تو اب پاور جو ہے اس کی آہ وہ کیا ہے تو وہ اس کے پاس چار پاور جو بڑی بڑی پاورز ہیں وہ چار ہیں سب سے پہلے لیجسلیٹیو پاور ہے جو بھی جو بھی قانون بنے گا اور قانون کے بارے میں بنانے کے بارے میں اس کو مکمل اختیار ہوتا ہے اس کو پھر پاس بل وغیرہ فائنل سائن اس کے ہوتے ہیں پھر بل کو اب جو بل آیا ہے اس کو ویٹو بھی یہ کر سکتا ہے کہ اس کو سب نے اس کو منظور کر لیا ہے میجوروٹی تو تھرڈ میجوروٹی نے سینٹ اور جو ہاؤس آف اپریپریزین کیٹیو ہے دونوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے لیکن جو ہے نا اب یہ اس کے ویٹو کر دیتا ہے کہ میں ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں تو پھر بھی جو ہے نا اس کے ویٹو ایکسپٹیبل ہوگی وہ بل رد ہو جائے گا اور پھر سیکنڈلی اب اس میں سے کچھ پارٹ یہ ویٹو کر سکتا ہے مطلب کہ آدھے بل منظور کر لے اور آدھے بل کو آدھے ترمیم کو رد کر دے ریجیکٹ کر دے یہ بھی یہ کام کر سکتا ہے اور پھر اس طرح جو ہے نا اب ریجیکٹڈ کیا ہوا جو ریجیکٹ کیا ہوا ہے بل یا ترمیم اس کو دوبارہ جو ہے نا ریکنسیڈر کے لیے بھی پیش کر سکتا ہے پارلیمنٹ میں کہ دوبارہ اس کو جو ہے نا کیا جائے ویٹو نہیں کر سکتا تو اس طرح جو ہے نا اس کی لیجیسیلیٹیو پاور ہے یہ والی اور سیکنڈ نمبر میں ہمارے پاس ایکزیکٹیو پاور اس کے پاس ہے ایکزیکٹیو پاور کے مطلب کے جو بھی ہیڈز ہیں ڈپلومیٹ ہیں یا جو کنٹری کے اندر جو مینجمنٹ کے بڑے ہیں آثارٹیز ہیں ان کو سیلیکشن کرنا پھر جھنگ جھنگ کا جو ہے نا وہ اعلان کرنا پھر کسی بھی قسم کے صورتحال کے بارے میں ایکزیکٹیو آرڈر جو ہے نا اس کا ایکسپٹ ہوتا ہے تو یہ ایکزیکٹیو پاور اس کے پاس ہے اور تھرڈ ہمارے پاس ہے فائنانشل پاور مطلب بجٹ بنانا بجٹ کی مجزوری دینا کتنا بجٹ ہوگا کس طرح کا بجٹ ہوگا کتنا کتنا ٹیکسز یہاں پہ اسطفہ لگائے جائیں گے تو سارے کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اختیار وہ پاور وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے پھر فورت نمبر پہ جوڈیشیل پاور جیجز کی اپوائنٹمنٹ کرنا جیجز کو اپوائنٹمنٹ کو ختم کر دینا تو اس طرح کے جروبی معاملات ہو سکتی ہیں جوڈیشیل کے حوالے سے جوڈیشیل مطلب پارڈن کسی کو معافی دے دینا کوٹ نے اس کو سزا دی اس بھی قسم کی تو اس کو معافی دے دینا اس کو پارڈن دے دینا یہی بھی مکمل پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے جس طرح پاکستان کے اندر بھی یہ بھلا ہے کہ یہاں پر پریزیڈنٹ کے پاس یا جو پروینشل گورنمنٹ ہے تو وہ پروینس لیبل پہ پارڈن کا اختیار رکھتی ہے تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے تو اب جو ہے نا اس کو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے چار پاور ہم نے ڈسکس کی ہیں ریجسیلٹیو پاور جیوڈیشل پاور اگزیکٹیو پاور اور فائنانشل پاور یہ بڑی بڑی پاور ہیں ان کے اندر بیٹو بھی آ جاتی ہے بیٹو پاور بھی اس کے پاس ہوتی ہے تو یہ اس طرح جو ہے نا اس کا پریزیڈنٹ کا جو ہے نا وہ پاورز ہیں اب اس کو امپیچمنٹ پہ کیا جا سکتا ہے مطلب کہ اگر کوئی ایک الیکٹرال کالج نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے لیکن جو ہے نا وہ لیکن جو ہے نا آرٹیکل سیکشن جو ہے نا یہاں پہ فور ہے آرٹیکل ٹو کے تحر جو ہے نا برائی پری ہے یا تریزن کی شکایات ہیں رشوت ستانی یا کوئی جو ہے نا بغاوت اپنی ملک سے یا اپنی قوم سے اس طرح کے بارے میں اللیگیشنز ہیں وہ پروف ہو چکے ہیں تو پھر وہ امپیچمنٹ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے مطلب ٹو تھرڈ میجوری ٹو تھرڈ پیپل جو کانیڈیٹس ہیں سینٹ کے اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے وہ اگر وور دے دیتے ہیں اس کے خلاف پریزیڈنٹ کے خلاف تو یہ امپیچمنٹ تصور ہوگی اس کو امپیچمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے یہ سوال آیا بھی تھا پشلے دیونا میں کہ پریزیڈنٹ کو آیا امپیچمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اس کو اس کا مواخذہ یا اس کو برطرف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا تو اس کا آنسر کیا ہے یس ایٹ ہی کین بی امپیچڈ وہ مواخذہ یا اس کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے بیٹو تھرڈ میجوریٹی او دے پارلیمنٹ او دے کانگرس تو اس طرح جو ہے نا یہ اس کی فور پاورس ہی ہمارے پاس آگے ہے اس کا الیکشن پریزیڈنٹ کی ایج کتنی ہوگی وہ پینتیس سال کا ہے پاکستان کے پریزیڈنٹ کے جو ایج ہے منیمام وہ پینتالیس سال ہے لیکن یو ایس پریزیڈنٹ کے منیمام ایج پینتیس سال ہو رہی چاہیے تو اب اس کے ساتھ جو ہے نا سیٹیزنشپ ہے سیٹیزنشپ یہ ہے کہ بائے برت وہاں پہ وہ پیدا ہوا ہو پاکستان یو ایس کی کسی بھی سٹیٹ کے اندر اس کی پیداعش ہو اور پھر جو ہے نا اس کی جو رہائش ہے وہاں پہ وہ رہ رہا ہو چاہے بعد میں انٹرپشن ہو کچھ سالوں کی یا نہ ہو کس سال کے لیے وہ باہر چلا گیا ہو کسی اور ملک میں یا نہ ہو اس کے بعد میں کوئی وہ منشن نہیں ہے لیکن فورٹین ایئر سے اس کی ریزیڈنس وہاں پہ کسی بھی سٹیٹ کا وہ رہائشی ہو تو آگے ہمارے پاس آجتا ہے اس کے آگے الیکشن تھا تو سٹیجز کیا ہے الیکشن کی یہ تھے بہت ہی لانگسٹ اور موسٹ ڈیفکلٹی جوہنا یہ پروسیس ہے پہلے اس کی نومینیشن ہوتی ہے دو پارٹیز یوئیس سے کے اندر بیسکلی آہ فرم فرس آف دو دے وہ کام کر رہی ہیں ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور دوسری ریپبلیکن پارٹی ہے ڈیموکریٹک پارٹی بی اور ریپبلیکن پارٹی دونوں پارٹیاں اپنا ایک ایک میمبر جوہنا اپنا ایک کینڈیٹ میں انتخب کرتی ہیں کہ یہ ہمارا کینڈیٹ ہمارے اس کام کے لیے صدر کے لیے سوٹوبل ہے اس کو جوہنا ہم یہاں پہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ سیلیکٹ کرتی ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد کیا آگے چلتا ہے پھر آگے اس کے بعد نومینیشن پت کیمپین چلتی ہے پھر جوہنا وہ کیمپین بھی اس کی کرتی ہیں کیمپین کا پروسیجر جوہنا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اوپن جوہنا ہیڈکوارٹر بنائے جاتے ہیں دو بڑے بڑے شہروں میں دونوں پارٹیاں ریپبلیکن بھی اور جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے دونوں پارٹیاں اپنے دو دو ہیڈکوارٹر بناتی ہیں دو بڑے بڑے شہروں کے اندر اور اس کے اندر جوہنا پھر وہ وہاں پہ ٹیکسٹ بک جوہنا وہاں پہ چھپواتی ہیں ٹیکسٹ بک کے اندر کینڈیٹ کے بارے میں اس کی بائیو گرافیز ہوتی ہیں وہ کیا ہے اس نے کیا پڑا ہوا ہے کیا کالیفیکیشن ہے کس طرح کہاں کہاں پیدا ہوا اور اس کی جو ہے نا اچیومنٹس کیا ہے اس نے کیا حاصل کیا ہے کہاں کہاں رہ چکا ہے کیا کہاں اس نے جوپ کی ہیں تو ساری اس کی بائیو گرافیز وہاں پہ مینشن ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا یہاں پہ مطلب تو اوپن سیٹ بڑے سیٹیز میں بگ سیٹیز میں تو اوپن ہیڈکوارٹر ہوتی ہیں وہاں پہ ساری کے ساری لوگ معلومات لے سکتے ہیں دو کینڈیٹ کے بارے میں اور پھر ٹیکسٹ بک وہاں پہ پر فارم کی جاتی ہیں مطلب جو ہے نا ون بلین ڈالر سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ خرچہ آتا ہے صرف پریزیڈنٹ کی کیمپین پہ ون بلین ڈالر سے بھی زیادہ خرچہ جو ہے نا ہر چار سال کے بعد صرف یو ایس اے کی پریزیڈنٹ کی کیمپین پہ آتا ہے جو کہ بہت ہی ایکسپنسیو ہے آگے ہیں پھر اس کا اس کے بعد آ جاتا ہے جی اس کا پریزیڈنٹشل ایلیکٹرز اب ہر جتنے بھی کینڈیٹس ہیں بیسکلی دو ہاؤس ہیں یہاں پہ یو ایس اے کی پریزیڈنٹ کو جس طرح پاکستان کی پریزیڈنٹ کا نام جو ہے نا پاکستان کے پارلیمنٹ کا نام مجلے سے شورہ ہے مجلے سے شورہ کے دو جو ہے نا وہ اس کے جو ادارے ہیں دو جو ہے نا ایک اپر ہاؤس ہے ایک جو ہے لوہر ہاؤس ہے اپر ہاؤس کا نام سینٹ ہے لوہر ہاؤس کا نام پارلیمنٹ ہے مطلب پاکستان کی پارلیمنٹ مجلے سے شورہ کے دو جو ہے نا ہاؤس ہیں اپر ہاؤس لوہر ہاؤس اس طرح یہاں پہ بھی ہے اپر ہاؤس لوہر ہاؤس جو کانگریس ہے کانگریس کے دو ہاؤس ہیں اپر ہاؤس ہے لوہر ہاؤس ہے اپر ہاؤس کو ہم کہتے ہیں سینٹ اور جو لور ہاؤس ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو تو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے چار سو پینٹیس ممبر ہیں جو کہ سیلیکٹ ہوتے ہیں اقارڈنگ ٹو پپولیشن آف سٹیٹ جو پچاس سٹیٹس ہیں ان کی جو ہر سٹیٹ کی عبادی کے مطابق ان کی سیلیکشن ہوتی ہے کہ کتنی اس کی عبادی ہے اس کے مطابق اس کی سیلیکشن ہوگی سیکنڈ نمبر پہ مارے پاس آ جاتا ہے سینٹ سینٹ کے سو ممبر ہیں مطلب کہ ہر سٹیٹ کا پچاس سٹیٹ میں سے ہر سٹیٹ دو ممبر فار سینٹ جو ہنا وہ سیلیکٹ کرتی ہے سینٹ کے لیے دو ممبر وہ سیلیکٹ کرتی ہے تو ٹوٹل جو ہنا اس طرح سوس کے ہوئے چار سو پینٹیس جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے ہوئے تو پانچ سو پینٹیس ٹوٹل ممبر ہوتے ہیں کانگریس کے لیے اور پانچ سو پینٹیس ہی اتنے ہی جو ہنا لیکٹر سیلیکٹ ہوتے ہیں to campaign for campaign of the president اتنے ہی جو ہے نا 535 electors سرٹ ہوتے ہیں تو electors جو ہو گئے وہ کس طرح کون کو select کرتا ہے وہ بسیکلی وہاں کے لوگ ہی لوگوں کے ووٹوں سے ہی select ہوتے ہیں اور پھر وہ آگے جا کر وہی election جو ہے نا وہ campaign کرتے ہیں تو اب election of electors اب electors کے بھی election ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں وہ نومبر کے اندر مطلب جو بھی چار سال جب مکمل ہو رہے ہیں جب president کی جو tenure ہے جب مدت ہے اس کی صدارت کی وہ چار سال کی ہے تو چار سال کی مدت کے بعد جب چار سال ending ہو رہے ہوتے ہیں تو نومبر کے اندر electors منتخب ہوتے ہیں electors اپنی campaign شروع کرتے ہیں اور ان کے نومبر کے اندر پھر election ہوتے ہیں پھر لوگ جو ہیں ان کو select کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا number of electors کتنے ہیں جتنا کہ وہ candidates ہیں کانگریس کے مطلب چار پانچ سو پینتیس تو پانچ سو پینتیس ہی electors ہوں گے تو election of president by electors اب جو election جو ہوتے ہیں president کے سیکنڈ وینسٹی آف دسمبر سیکنڈ وینسٹی آف دسمبر میں اب وہ مطلب کہ تین چار چار مہینے یا چھے مہینے پہلے جو ہے نا president اپنی ہر دونوں پارٹیاں اپنے candidate نومینیٹ کرنے کے بعد وہ campaign شروع کر دیتے ہیں میڈیا کے اوپر میرے یہ ہم یہ چیزیں لائیں گے ہر candidate جو ہے نا وہ president کے لیے جو ہوتا ہے وہ اپنی اپنی suggestions پیش کرتا ہے کہ ہم یہ improvement کر سکتے ہیں یہ improvement میں کر سکتا ہوں تو ہر بندہ جو ہے نا وہاں پہ discussion کرتا ہے وہاں پہ کافی زیادہ بحث مباعثہ ہوتا ہے تو پھر نومبر کے اندر جو ہے نا election ہوتے ہیں پھر اس کے electors کے تو electors کے election کے بعد جو ہے نا پھر پریزنٹک election ہوتے ہیں by electors وہ کب ہوتے ہیں سیکنڈ وینسٹی آف دسمبر مطلب سیکنڈ وینسٹی آف دسمبر کو پھر electors جو ہے نا وہ اب جو ہے نا اپنی certificate وہاں پہ voting کا کہ میں vote فلان candidate کو ڈالتا ہوں تو وہ جو ہے نا سینٹ کو بیچتے ہیں سینٹ کو ہر electors جو ہے نا وہ سینٹ کو وہ اپنا certificate بیچے گا کہ میرا جو vote ہے وہ اس کے فلان فلان کے حق میں ہے تو اب جو voting یہ والی ہوگی جو voting وہ کریں گے electors جو voting کریں گے وہ جنوری میں شروع ہو جائے گی مطلب دسمبر کے اندر ان کی جو ہے نا election شروع ہو گیا اور جنوری کے اندر جو ہے نا voting پھر جو ہے نا president کے لئے new president اب نیو president جو ہے نا بیچ جنوری کو وہ جو ہے نا ought اس کا اور اس کا جو ہے نا wolf-نا traumatious سے لیا جاتا ہے 1 پھر el�ٹرز کے election پھر دسمبر کے اندر پھر الیکٹر جو ہےنا وہ ووٹنگ ڈالیں گے پریزیڈنٹ کی حق میں وہ جنوری کے اندر پھر جنوری بیس جنوری کو پریزیڈنٹ جو ہےنا وہ اس کی انسٹالمنٹ اس کی جو ہےنا وہاں پہ اپنی اس کی آفیس میں آنا اس سے آتھ یہ سارا کام اس کے شروع ہو جائیں گے بیس جنوری کو اب ترم اس کی کتنی ہے جو ہےنا یہ چار سال کے لیے آتا ہے پریزیڈنٹ چار سال کے لیے منتخب ہوتا ہے اور سیلری اس کی کتنی ہوتی ہے آلماس جو ہےنا دو لاکھ ڈالر دو لاکھ ڈالر جو ہےنا وہ اس کی سیلری ہوتی ہے اور پچاس ہزار ڈالر جو ہےنا اس کی اینول اس کی جو ہےنا وہ بونس کہہ لیں ہم اس کی انکریمنٹ کہہ لیں تو وہ جو ہےنا اس کو ملتا ہے اور پھر اگر وہ کوئی پرابلم کے وجہ سے یا ڈیتھ کے وجہ سے یا کوئی کسی وجہ سے اگر اس کی وہ ریزائن دے دے یا پھر کوئی اس کی وہاں پریزیڈنٹ جو آفیس ہے وہ خالی ہو جائے تو پھر اس کا نائب آ جاتا ہے نائب جو ہےنا وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو وائس پریزیڈنٹ جو ہےنا اس کی کائم کام بن جاتا ہے موسیقی